آپ نے موجودہ حکمران عمران خان کی تائید کی، کھلے عام تائید کی جبکہ ہمارے ہاں یعنی مسلم روایت میں علماء اہل اقتدار سے دور پائے جاتے ہیں تو حکمرانوں کو جا کے نصیحت کرنا تو ہماری ذمہ ہے ان سے مفاد اٹھانا یہ ایک سعود واضی کی بات ہے تو میں نائنٹی ٹو سے وسیم سجاد صاحب تھے پریزیڈنٹ اس وقت آج ان سے لے کر موجودہ وزیراعظم تک سوائے بے نظیر بروٹو شہید کے میری سب سے ملاقات ہوئی ہے اور میں سب کے لیے پیغام محبت اور نصیحت لے کر گیا ہوں یہ حکمرانوں کو بات سمجھانا بھی ہمارے ذمہیں ہم کنارہ کش ہو کے بیٹھ جائیں تو غلط لوگ ان کو گیر لیں تو آپ بہت سارے حکمرانوں کے پاس گئے لیکن تائد آپ نے ایک حکمران کی کی اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جب میری ان کی پہلی ملاقات ہوئی ایزے پرائیم منسٹر ویسے تو ہمارا بہت کافی عرصے سے سلام دعا ہے ہماری لیکن ایزے پرائیم منسٹر جب پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بلایا تھا تو مجھ سے کہنے کے مولانا میں نے آپ کو اس لئے بلایا ہے کہ میں چاہتا ہوں میری یوتھ اپنے نبی کے ساتھ جڑ جائے اور ان کی زندگی کو اپنائے چونکہ میں میرے اندر جو تبدیلی آئی وہ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھ کے آئی تو میرا جی چاہتا ہے کہ میری نئی نسل وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائے اس کے لئے میں چاہتا ہوں میں آپ کو کل جو میں بھیجوں یونیورسٹیوں میں بھیجوں آپ کے بیان کراؤں یہ بات مجھے کسی حکمران نے نہیں کہی اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے وہ ایک الگ عشو ہے لیکن اس بندے کی سوچ سے میں بہت متاثر ہوا نے فرمایا کہ عمران نے کہا کہ میری زندگی بدل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے صحت کو پڑھ کے تو آپ بہت عرصے سے ان کو جانتے ہیں آپ ان کی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں ماضی میں اور اب میں ماضی کو تو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا لیکن آج کے لحاظ سے جو ان کی سوچ ہے اور جو ان کے گفتگو کا انداز ہے وہ آپ خود محسوس کر رہے ہیں کس طرح وہ اللہ کو بیش میں لاتے ہیں کس طرح صبح سے شام تک وہ بندہ لگا ہوا ہے اور کوئی اس کی اولاد ایسی نہیں جو پیچھے کوئی مفاد اٹھانے والی ہو باقی میں اس کی کوئی صفائی پیش نہیں کرتا ہوں کہ وہ جنید بغدادی ہے لیکن کمپیرٹیو لی میں نے ان کو بہت اچھا پایا آپ کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ پہلا حکمران ہے جس نے ریاست مدینہ کے احیاء کی بات کی میں اس لیے ان کی تائید کرتا ہوں آپ نے یہ فرمایا تھا تو ایسا تین سال میں ایسا ان کے کیا اقدامات آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جس ٹھوس اقدامات جس سے پتا چلتا ہو کہ ریاست مدینہ کی طرف ہتر سال کا کچھ رہا ہے اور ان کے پاس ٹیم بھی مضبوط کوئی نہیں ہے تو وہ اکیلا اپنی جان سے لڑ رہا ہے تو اتنی جلدی تو تبدیلی نظر نہیں آسکتا موسیقی